بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف بقرہ عید کی آمد آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی سارے مسلمان جو ہیں اس وقت سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے اپنی کابشوں میں ہیں یعنی کے رخ کر رہے ہیں بقرہ منڈیوں کا یا مویشی منڈیوں کا جہاں سے جانور خرید سکیں لیکن ہر سال ہم سنت ابراہیمی ادا تو کرتے ہیں لیکن اس سال بہت کچھ مختلف ہے جیسے کہ حج کے معاملات اس سال بہت سارے مختلف ہوئے ہیں اسی طرح یہ جو خریداری ہے جانوروں کی یہ بھی بہت مختلف ہے اس سال اور وہ ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یعنی کے کرونا وائ کی وجہ سے اب آپ نے جب مویشی منڈی آنے تو کن چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے میں پروگرام کے آغاز میں آپ کو وہ بتا دوں اور پھر اس کے بعد آپ کو وہی ہم دکھائیں گے کس طرح سے آپ صحیح جانور کی سیلیکشن کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ جانور خریدنے آئے ہیں وہ کہیں بیمار تو نہیں ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہوں گے ہمارے ساتھ بہت سارے انتظامیاں کے افراد ہوں گے اور ہم آپ کو صحیح طری کرنا ہے ان کرونا کے دنوں میں سب سے پہلے جب آپ گھر سے آئیں گے تو آپ نے تین چار چیزیں کرنی ہے ایک تو یہ کہ آپ کے پاس گلوز لازمی ہونے چاہیے آپ نے ماسپ لازمی پہنا ہوا ہو آپ کے پاس سینٹائزر ضرور ہو جب بھی آپ کسی جانور کو ہاتھ لگائیں کچھ کریں آپ سینٹائز ضرور کریں اور ایک اور شیلڈ ملتی ہے آپ نے اکسر دیکھا ہوگا جو کہ آگے آئی بھی ہوتی اس کو مجھے ملی نہیں وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ چہرے پہ ہاتھ لگانے سے بھی بچ جاتے ہیں تو وہا بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ نے کسی کو پیسے دینے اور پیسے لینے اس کے بعد بھی آپ نے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے اور پھر یہاں پر انتظامات کیسے کی ہیں انتظامیہ نے اس پہ آپ سے بات کرواتے ہیں اور پھر ایک اور چیز ہم اکثر غلط کرتے ہیں اور یہاں پر جگہ جگہ ایسے گیٹ جو ہیں انسٹال کیے گئے یا کوئی سینٹائزنگ ٹنل نظر آ رہی ہوگی اور اس پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نے گزر نہیں جانا بلکہ آپ نے اس کے اندر ایک دفعہ راؤنڈ ل ایک دفعہ راؤنڈ لگانا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکل آئیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کہ اس مویشی منڈی کا میڈیا نہ صرف ہندل کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر جو ایس او پیس کی طرح سے فالو کروائی جا رہی ہیں اس کے بارے بتا رہے ہیں اور ان کے اندر ابھی جب شور شروع ان سے پہلے میں ان سے بات کر رہی تو بڑے دکھی تھے اور انہوں نے عوام کے حوالے سے کافی اپنا خطشات کا اظہار کیا ہے کہ وہ چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے اور کیا سال سلسلہ ہے وہ انہی سے جانتا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام دیکھیں بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ اس دفعہ تھوڑی پیکی پیکی مویشی منڈی ہے لاسیر مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ کیا تھا تو بڑی رونک تھی حلہ گلہ تھا اس سال کتنا فرق ہے آپ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں لاسیر کے میں اور اس میں تو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پہلے آپ چکا چند روشنیوں میں آئے تھے اور ایک میلے کا سماتھا اور اس بار پوری دنیا میں ہر جگہ لوگ کوویڈ نائن سیٹین سے خوفزدہ سین تھوڑا اور وہ اپنی زندگی کو انہوں نے خود سے پھیکا بنا لیا ہے وہ شہر کا رخ کرتے ہیں احتیاط نہیں کرتے اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں احتیاط نہیں کرتے اپنے بزرگوں کو ساتھ لے آتے ہیں کسی بھی بازار میں کہیں بھی جاتے ہیں تو ماس گھر سے پہن کر نہیں نکلتے خود کو سینیٹائز وہاں سے جب واپس آتے ہیں خود کو سینیٹائز نہیں کرتے تو اسی کوویڈ نائنٹین کے تحت اس بار یہ مویشی منڈی یہاں جب لگنے جا رہی تھی تو بڑا مشکل کا سامنا تھا ہمیں کہ ایسی عوام کو کنٹرول کرانا جو خود کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ تو صحیح کہ ہماری عوام کو خود پہ خود ہی کنٹرول نہیں ہے تو بلکل یہ بلکل ہم نے اپنی جان کی خود حفاظت کرنی ہے ہم نے اپنے بچوں کی خود حفاظت کرنی ہے یہاں ہم نے احتیاطی تدابیر تو اپنے طور پر کی ہیں اور ہر ہمارے جو آٹھ ہنٹری گیٹس ہیں اس میں سے پانچ ورکنگ میں ہیں تین سے ہم ا ایگزیٹ کرتے ہیں اور چار سے جو ہے نا ہم وہاں سے جو لوگوں کو انٹرل کرتے ہیں پاس دی تدابیر کا خیال لگتے ہوئے بکرہ منڈی میں کیسے کرنی ہے خریداری کتنے پیسوں میں کتنے وزن اور کتنے قد کاٹ والا جانور ملے گا ہزاروں سے لاکھوں روپوں تک بکروں گائیں بیلوں اور اونٹھوں کی خریداری تک آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے طریقے جو آپ کو بنا دیں گے جانوروں کی خریداری کا ماہر ہم سب سے پہلے پہنچے ہیں اس جگہ پر جہاں پر آپ گائیں خرید سکتے ہیں اور اس پر ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں ولی صاحب جو ہمیں صحیح طریقہ بتائیں گے کس طرح سے آپ صحیح گائیں یا بیل کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ کتنے سال کی لینی چاہیے کس کا گوشت اپنے اچھا ہوتا ہے دانت دکھانے کے معاملے میں کیا ہیر پھر ہوتی ہے وہ سب دکھائیں گے آپ کو ملیس صاحب کے پاس یہاں پہ ان کی دل روبا بھی ہے اس سے ملوائیں گے آپ کو دل روبا کیسی ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو اور ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہمارے ڈاکٹر حسن صاحب ہوں گے جو کہ ہمیں یہ بتائیں گے کس طرح سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جانور کے بیمار تو نہیں ہے کسی نے کوئی سچی رائیڈ لگا کے تو اس وہ پیروں پر کھڑا نہیں کیا ہوا تو وہ ساری ٹیکنیکز جو ہیں وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے لازشیل بھی ہم نے جب شو کیا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ تھے اس حوالے سے ہمارے ساتھ تھے لیکن ولی صاحب ہمارے پاس نہیں تھے اور نہ ہی لازش یہ لگ رہی ہے مجھے سر یہ ابھی جوان ہے مجھے بتائیں کہ کیا آپ ٹپس دیں گے اور یہ جو ابھی میرے سامنے یہ گھڑی ہے بچیا اس کی خوبصورتی کے بڑے چرسے ہیں یہاں پر جی کیونکہ یہ پوری سفید ہے اس کے صرف کان اور موہیں تھوڑا سا وہ کال ہے تو اس کو اس نے دلرباہ رکھا ہے یہی وجہ دی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے خوبصورتی کی وجہ ہے تو اس کی خوبصورتی کے کتنے بیسے ہیں اس کے ہم چھلاک روپے مول کر رہے ہیں چھلاک روپے دے رہے ہیں دلرب صورتی ہے کہ جانور کی پر نظر پر ہوجانے پاک روپے دے رہے ہیں کہ جانور پر ہوجانے پیادے ہیں آپ کو دو داتے ہیں دانت دیکھے جیں چندہ تاریک ہے دو داتے ہیں چھ داتے ہیں بچی ویلی ہوڑی ہے اور دوسرا جو بھار کے لوگ آتے ہیں وہ ویکسینیشن کر کے نہیں جانا ہے ہمارے پر جو پروپر ویکسینیشن پر ہوتا ہے تو یہ ہمارا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانو کی پروپر ویکسینیشن ہونی چاہیے تو اس کے آواز سے کوئی سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی ویکسینیشن کروا دی لیکن ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ آپ نے واقع کروایا ہے کیا آپ کو اس کا روپ دکھا دے گا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو اوبرال لک ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا اچھا اچھا گوشت اچھا ہوتا ہے دو دانت والی کا چار دانت والی کا کس ایج میں ایک گائیں یا بیل قربانی کا قابل ہو جاتا ہے سر زیادہ تر تو یہ چوبیس مہینے میں قربانی کے قابل ہو جاتا ہے یہ تیس مہینے میں دو دات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چھتیس مہینے میں چھے دات ہو جاتی ہے دو دات جو ہے وہ نشانی کے طور پر ہے اصل جو آپ گوشت کا ذائقہ لینا چاہتے ہیں وہ چھے دات میں آئے گا کیونکہ فل جوانی اس میں چھے دات میں آتی ہے لیکن لوگوں میں دو دانت کا کیوں اتنا رواج ہے بس وہ ایک کون سے بنایا ہے لوگوں نے کہ مجھے دو دات چاہیے دو دات چاہیے تو اس وجہ سے دو دات میں زیادہ کرتے ہیں اچھا وہ لوگ دو دانت کا زیادہ پسند کرتے ہیں پھر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو اس وقت بویشی بیشنے والے ہوتے ہیں یا جانور بیشنے والے ہوتے ہیں وہ دانت توڑ دیتے ہیں یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھے دات کو دو دات کر کے بھی لے کر آجتے ہیں کیونکہ قیمت زیادہ دو دانت والی کیوں ایسا یہ جو دلروبہ ہے آپ کی اس کے کتنے دانت ہیں اس کے دو دات ہیں آپ دکھائیں گے تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ دو دانت چاہیے میں ہر سال دکھاتا ہوں لیکن یہ پھر بھی ہمیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے دلروبہ تھوڑی غصے والی ہے یہ ابھی دو دانت ہو رہی ہے اس کے دو دانت بڑے بڑے ہیں اور یہ نیچے کے دانت ہوتا ہے یہ باقی سائٹوں میں چھوٹے دانت ہوتے ہیں وہ جو دات بنا کر لے کر آتے ہیں ان کے آپ دات دیکھیں گے وہ چھوٹے نیون کے سائٹوں میں آر ہی لگائی ہو گیا آر ہی لگائی ہو گیا یہ جانور گائے بہنسوں کے دینٹس بھی ہوتا ہے اس میں دینٹس کیا وہ سب کاری کر رہے ہیں اے کیا کرتے ہیں وہ ان کے موں میں دنڈا فرساتے ہیں اس کے بعد ان کے دات دکوری یہ ہر جگہ پر ہیں لیکن جانور خریدتے وقت دھوکے بازی سے کیسے بچنا ہے یہی تو ہم دکھا رہے ہیں آج کے پروگرام میں راپٹر صاحب آپ بتائیں کہ اس میں کیسے پتا کرے گا کہ آپ ہمیں جو دو دانت کی گائی دکھائی جاری ہے وہ چار دانت کی نہیں تھے اور کسی ڈینٹس نے سو کال اس کو کوئی چینج نہیں کر دیا کوئی ٹرک ہے اس میں اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ اس کا مو کولتے ہیں تو جو دانتوں کا سائز ہے وہ اس کو دیکھے گا فائل کرنے کے بھی ٹک ٹاک پتا چل جاتا ہے یہ کیا گیا اس کے ساتھ کوئی کاری گری کی گئی ہے تو یہ کیا کہ ابھی اس کے دانت آپ نے دیکھیں دو بلکل بڑے ہیں باقی جو سائیڈ والے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں اس میں ڈسٹنس بھی کافی ہے اس لحاظ سے باقی جب یہ کیونکہ ابھی دو سال کی ہے تو یہ دو دانت اس کے نکلے ہیں یہ جب ایسی تقریبا اس کے چالیس پچاس مہینے پورے ہو جائیں گے اس کے سائیڈ والے جو دانت ہیں چھوٹے چالیس مہینے پر اس کے نکل آتے ہیں دوسرے والے دانت بھی اس کے ساتھ پڑے ہو جائیں گے تو چار ہو جائیں گے جب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب اس لیول تک پہ کام چلا گیا ہے کہ لوگ دانت بھی کسوا کے آجاتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے جو بیمار جانور بیچنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو اس میں آپ کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت جو میں یہ گائیں بینس خریدنے آیا ہوں یا بیل خریدنے آیا ہوں یا کوئی بھی جانور خریدنے آیا ہوں وہ بیمار نہیں ہے اسے سٹیورائیٹ کی انجیکشن لگا کے کھڑا نہیں کیا ہوا اس کا آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں لیکن جانور جیسے ہی آپ کڑے ہو جائیں اس کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں گے یہ ایس 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 اپنی چیزیں بتائے گا کیونکہ چلنے پرنے کا انداز اس کے نیزل سکریشنز کا یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کو بتائیں گے اس کے پیروں پہ اس کے ناغخون پہ اس کے آئیس سکریشنز سارا کچھ بتائیں گے اور ڈل ہوگا ڈپریس ہوگا یہ ساری چیزیں بتائیں گے اور ایسے سٹیورائیٹ موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعہ آپ جانور کو فوراں کھڑا کر سکتے ہیں بدقسمتی سے ایسے ہیں جو کہ آپ نے گاہ کو بیجنے کیلئے آپ لگا دیتے ہیں جس میں میجر آتا ہے جو کہ نورمالی آج کل کرونا میں بھی یوز کر رہے ہیں لائف سیونگ ڈرکز جس کو بولتے ہیں تو وہ لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ لوئے جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کو ٹک ٹاک پتا ہوتا ہے ان کا لگاتے ہیں کیونکہ ان کا جانور دو تین دن میں بکنا ہوا ہوتا ہے تو یہ لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہے لیکن وہ جیسے ہی آپ گھر لے کے آجاتے ہیں اس اگلے دن وہ بچارہ اس کی ڈاؤن ہو جاتے ہیں تبیت خرام ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں ملی صاحب یہ تو ہوگی جی دو دانت والی گاہیں کیا پرائز ہے دل ربا کی اس کے 6 لاکھ ہوگی 6 لاکھ ہوگی 6 لاکھ ہوگی ہے تو کسی بارگیننگ کی ریٹ کیا چلنا ہے جب آپ کسی کسی بڑے فارم پر آتے ہیں آپ کس حد تک بارگین کر سکتے ہیں بارگیننگ کا حساب کتاب ایسا ہے کہ گاگر آتا ہے اپنی مرضی کے پیسے لگاتا ہے اگر ہمارے بارے میں آتا ہے ہمیں صحیح لگتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں اب بارگیننگ ہم نے بلکل تھوڑی رکھی ہے زیادہ رکھتی نہیں ہے تو گاگ لے لے آپ کے پاس سب سے مہنگا جانور کتنے کا یہاں پر میرے پاس سب سے مہنگا جانور تھا وہ میں نے سیل کر دیا ہے وہ لال باچہ تھا فقر فبی فقر فبی وہ کتنے کا تھا وہ ہم نے پنرہ لاکھا سیل کر رہا ہے مجھے ایک بات اور پوچھنی ہے کیونکہ آپ ہر سال ہی سٹال لگاتے ہیں آپ کا یہ سارا ہوتا ہے سلسلہ پچھلے سال کے مقابلے میں اور یہ کرونا کے دنوں میں کیا فرق نہ دلا رہا ہے کہ جانوروں کیمتیں کم ہوئی ہیں بڑھی ہیں جانور کی قیمت تو وہی ہے لیکن کچھ گاگو کی پرچیز کے اندر کمی آگئی ہے پرچیز نہیں کر پارے جانور لوگ اس طرح سے یہ جس طرح سے رہنک ہوتی تھی وہ رہنک ابھی دیکھی نہیں ہے چلیں رہنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا آپ چار دانت والی گائیں دکھا دیں اس کی بھی انسپیکشن کر لیں اس کے بھی دانت آپ کو دکھا دیں پھر بڑا جانور بھی آپ کو دکھا دیں تاکہ جب آپ جائیں تو آپ صحیح جانور آپ خرید سکھیں اور ورید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو مزے کا گوشت ہوتا ہے وہ ان کے مطابق چھ دانت والے کا ہوتا ہے تو بڑی ایج کے جانور نہیں ہو جاتا بے اوپاری خریداروں کی توجہ اپنے جانوروں کی طرف مبزول کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمیں منڈی میں بیلوں کی کیٹ ووک بھی دیکھنے کو ملی اس منڈی میں دل ربا اور لال بادشاہ جیسے جانوروں کے خوب چرچے ہیں ان صحت مند خوبصورت اور نقریلے بیلوں کے چلنے کا انداز ہی دل مح لینے والا ہے دل ربا کے بعد ہم دوسری گائیں کے پاس آیا ہیں جو چار دانتوں والی ہے اور ولید بھائی جن کا نام نہیں رکھا دل ربا سے نوع خاص محبت اس کا نام رکھا گیا یہ بچاری بے نامی ہے نسل کون سے ہے یہ تو بتا دیں یہ سائیوال کی نسل کے لاتی ہے ہاں سائیوال کی نسل ہے یہ لال نکری کے لاتی ہے لال نکری یہ لال نکری ہے اور اس کے چار دانت ہیں اس کے چار دانت ہیں آپ بتاتے ہیں کہ اس موسم میں خور کی بیماری جاتی ہے موہ ارکھر کہتے ہیں اس سے؟ موہ ارکھر آتا ہے موہ میں خوش ہو جتا ہے اور جب زبان پاؤں میں سیسے خیم آتی ہے اور اس میں اگر وہ پاؤں میں ایسا ہے جنسی کی وجہ مجھے تو اسے کچھ پڑھاتی ہے جب پاؤں میں پاؤں پر کا ثقی sezائب اس 쪽ب عائلہ اس Rio جائے پڑھاتے ہیں جانور کھاتا نہیں ہے جانور کھاتا ہے جنرکانور کھاتا جنرک مرچے لگا دیتا ہے جانور کھاتا ہے جانور کھاتا ہے جنرکہ مسالے لگا دیتا ہے اس کے زخم مجھے مسالے لگا دیتے ہیں؟ تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو سمجھیں تو وہ سیڈ ہوگا ٹھیک تو لوگوں کو کیونکہ یہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بارشوں کا سیزہ ہے تو اس میں مختلف بیماریاں جو ہیں وہاں پھوٹ پڑھتی ہے تو جانوروں میں موہ کھور کی بیماری اکثر ہو جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے جانور خریدنا ہے تو آپ نے دانتوں کے ساتھ موہ کھور کا بھی خیال رکھنا ہے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ نے چلا کے دیکھنا ہے اور اس سے بھاگا کے دیکھنا ہے کیونکہ اگر وہ بیمار ہوگا تو اس سے بھاگ نہیں سکے گا چلنے ہی سکے گا تو وہ سب چیزیں آپ نے تسلیح کرنی ہیں اور اس کے دانت دکھا دیجئے تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ چار دانت والی جی کیا گائیں کیا ہوتی ہیں یہ چار دانت جو ہیں اس کے اس وقت بڑھے اور باقی دانت چھوٹے ہیں بائٹ والے چھوٹے ہیں تو یہ تقریبا یہ تقریبا 32 سے 34 مہینے کی اور کیا قیمت ہے اس لال نکری کی اس کی قیمت ہے ساڑھے چار لاکھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس میں سے کتنا گوش نکلے گا آپ کی خیال لگتا ہے تقریبا ساڑھے 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 سے آٹھ مان گوش ہو گا ساڑھے ساڑھ سے آٹھ مان اور یہ ساڑھے چار لاکھ کی قیمت ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ کنجائش ہے تو آپ آکے باہر گیننگ کر سکتے ہیں اب بڑے جانور کے طرف چلتے ہیںڈو یہاں چھے دانچوں بالات وٹ اور یہ خاطرناک بھی بھئی روز ہے اس کا دائ attemptedethylات سائن وال کا جانور ہے کیا نام رکھا sesame metabolism اس کا لال بادشاہ اور اس کی کمیتیں؟ اس کی قیمت ہم نے بارہ لاگ روپر بaki ہم نے بارہ لاگ بناتی روپر بار کے رات اللہ بعد یہ کتنے دانتھو والی ہے؟ یہاں چھے دانت اور اس کی پری بائی تقریبا اس کے عمرaty اسی تقریبا اس마� Variациlaş эпוکر جسے سر جھکا کے پتہ نہیں وہ غصے میں دیکھ رہا ہے آپ کو یہ پیار کر رہا ہے تو اس کے بھی دانت دکھا دیں تاکہ لوگوں کو آئیڈی ہو جائیں کہ چھے دانتوں کا کیا سلسلہ ہوتا ہے دو چار تو ہم نے آپ کو دکھا دیئی ہیں یہ چھے دانت دنٹ جو ہیں نا وہ ایک سائز کے ہیں اور یہ تقریبا بارہ لاکھ اس کی کیمہ ہے تو اس میں سے کتنا گوشت آپ کے خیال میں آئے گا یہ تقریبا بارہ سے تیرہ من ہے بارہ سے تیرہ ہم نے آپ کو جی دکھایا کہ یہاں گائیں کیا کیا سسٹم ہیں ابھی آپ کو لے کر چلیں گے کہ آپ بکرہ خریدنے کے شوقین ہیں چھترہ لینا بکرہ لینا دنبا لینا تو اس کے والے بھی ساری ٹپس آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر حسن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن ہمارے دوسرے ایکسپرٹ جو ہوں گے وہ نئے ہوں گے پولیس صاحب بہت بہت شکریہ گائے اور بیل کی کئی نسلیں اور کئی قسمیں اس مویشی منڈی کی رونک بڑھا رہی ہیں اور اگر آپ بکرے یا اونٹ کی خریداری کا بنا رہے ہیں پلان تو آپ کو رکھنا چاہیے کس کس بات کا خیال یہ سب دکھائیں گے آپ کو مویشی منڈیوں میں جانے سے گھبرا رہے ہیں لیکن کراچی کی اس مویشی منڈی میں کیے گئے ہیں خصوصی انتظامات اس زفا کی منڈی بلکل آپ نے جیسے بتایا کہ پشلی منڈیوں سے ڈیفرنٹ ہے اس زفا منڈی کے ساتھ ہمیں جو چیلنج ہے وہ ہے کووڈ نائنٹین کا کووڈ نائنٹین کے حوالے سے جتنے ایس اوپیز گورمنٹ کی طرف سے دیئے گئے ہیں ان تمام ایس اوپیز پہ اس منڈی کے اندر عمل درامت کرایا جا رہا ہے آپ گیٹ سے بغیر ماس کے انٹر نہیں ہو سکتے بائی فورس آپ کو وہاں پہ اس کو ایمپلیمنٹ کروایا جاتا ہے تاکہ اگر آپ نہیں ماس لائیں تو وہاں سے آپ پرچیز کریں پھر آپ واک تھرو سینٹائزیشن گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں پھر اندر جگہ جگہ کے اوپر آپ کے پاس واش پیسنز کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ آپ ہاتھ دھو سکیں پھر سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے ایک ہزار لوگوں کی ٹیم یہاں پہ ایس اوپیز ایمپلیمنٹیشن ٹیم کے نام سے جو بائیکرز گھوم رہے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آگے آگے موف کریں زیادہ رشنہ لگائیں تو تمام ہم نے ایمپلیمنٹیشن جو کوویڈ نائیٹین کی ایس اوپیز گورنمنٹ نے دی تھی اس کے حوالے سے سارے کام حفاظتی نظامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ نویشی منڈی جائیے اور خاص کر اگر آپ نے بکرا خریدنا ہے تو پھر ہمارا یہ اگلا سیگمنٹ آپ کے لیے ہی ہے اب ہم جہاں پر آئیں یہاں پر ہمیں بکرے ہی بکرے نظر آ رہے ہیں اور یہ بکروں کی ایک دنیا ہے اور یہاں پر ولی صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے وہ تو اپنی ایکسپرٹ رائی دیں گی لیکن جن کا یہ فارم ہے جن کی جگہ ہے ان سے بات کرتے ہیں پہر اسلام علیکم کیا نام بھائی آپ کا بھائی گل بیگ چھوٹو ناف شاہ کہاں سے جی آپ آئے ہیں لے کے ساتھ ساتھ یہ بکریں سندھ سے سارے آتے ہیں اس میں جب آپ نے میڈیالے نے کہا تھے بکرے بیچنے والے پتہ نہیں کیا کرتے کیا تھے ہم کچھ بھی بکروں سے نہیں زیادتی کرتے ہیں یہ قربانی حضرت اسمائل کی سنت ہے آپ تو بالکل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی بات مانو بالکل نہیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ کیا دونمبری کرتے ہیں ان کی بتائیں دونمبری کرنے والے بند ہیں ہمارے سامنے قریب تو لیے کہ عوام جب جائے کیونکہ پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے شو لوگوں نے کہیں جا کے سرگودہ میں بھی خریدنے خشاب میں بھی خریدنے تو وہ لوگ کیا ذہن میں رکھیں اس میں دو باتیں ہیں جو چیز دو بکرہ بھائی دو داند ہے اس کو چار کو دو کرنا یہ ہمارے کو مناسب نہیں ہے اچھا یہ لوگ کرتے ہیں اس میں جو بھرائی ہوتی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہمارے کے بھرائی ہوتی ہے سپر گھوٹس سے Hern's میں بانے بھی مرحل نہیں کرتے ہیں پھر فوٹس سے مطلب نہیں ہے اچھا ہن canal Odyssey جو یہ دن ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ کونسنٹریٹس کلاتے ہیں کونسنٹریٹس میں یہ ہوتے ہیں کہ گندم جوار اس طرح کے بیچ وغیرہ ہوتے ہیں یہ جب ایکسیسیو کونٹیٹی میں دیتے ہیں تو کاربوہیڈریٹ لیول زیادہ ہو جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ پول جاتا ہے پیٹ پول نے کہتے ہیں جو لیمین ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے بڑا سہت مند گھر ہلانکہ وہ اگلے دن جب اس کو گھر لگے جاتے ہیں تو ان کو شدید داریا لگ جاتا ہے اور داریا کے بعد بلکل اس کا پیٹ چلا جاتا ہے اور اگر یہ گرین فیٹ زیادہ کریں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی کھلا رہے ہیں گندے میں بھی کھلا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا یورین بلوک ہو سکتا ہے کیونکہ لیکٹیک ایسی ڈوسز ہو جاتا ہے اندر اور یورین بلوک ہو کے اس کا بلکل بھی چلنے پرنے کے قابل نہیں ہوتا اور یہ یعنی آپ کے گھر کے جانے کے بعد بھی وہ ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ آپ بیچ کھلائیں جس میں جس میں گندم شامل ہے تو اس سے وہ اس کی صحت کے لنے کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے انہیں گرین فیٹ ہی دینی چاہیے نہیں ایکسیسیف کونٹیٹی میں بلکل بھی مناسب نہیں ہے ان کی بیلنس ڈائٹ تو اس سیچویشن میں آپ نہیں دے سکتے ہیں بیلنس ڈائٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریشو کونسنٹریٹ آپ کا میز آپ کا جو گرین چاہ رہا ہے یہ سارا کچھ اس کو لیول میں دیا جائے لیکن اس حالت میں یہ ہے کہ آپ اس کو صرف وہ صرف گرین فارڈر دیں بکاوز وہ مثال ہوئی ہے کہ جنگ میں گوڑے جو ہیں جنگ کے دوران موٹے کبھی نہیں ہوں گے آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے لیکن یہ دونمبری جو ہے ایسی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو چیزیں کلائیں گے وہ موٹے نظر آئیں گے اور یہ حالت ہوگی صحت مند اور خوبصورت بکروں کا بھاوتاو کیسے کرنا ہے کتنے پیسوں میں کون سا بکرا خریدنا ہے اونٹ کی خریداری کرتے وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے کیا کیا معلومات یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بک کے بعد کامورا نسل پہلے زیادہ چل رہا تھا ابھی گلا بھی نسل زیادہ چل رہا ہے سندھ کے اونٹ کی زیادہ ڈیمان ہے حالہ وغیرہ کی لیپٹو سپائرسز ہے جس میں یہ بھی کنٹیجیس ہے جس میں ہیومن ٹرانس میشن ہے بکرا منڈی میں جہاں رون کے بحال کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں وہیں پر بزرگوں اور بچوں کو منڈی میں نہ آنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے شروع سے ہی اس بات پہ کوویڈ نائنٹین میں جب یہ منڈی لگانے کی بات ہو رہی تھی اس بات پہ پہ پہلے سے ہی کہا گیا کہ یہاں پہ بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ لائے جائے فیملیز کو ہم انکریش نہیں کرتے کہ آپ آئیں فیملیز کو لائیں خواتین کو مت لائیں اس کے لئے بہت سے علماء اکرام نے تمام گورنمنٹ آفیشلز نے اس بات کے پر بارہہ اسٹیٹمنٹ دیں ہم یہاں پہ بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آج بھی اگر میں باہر نکلوں گا تو مجھے ایسی چار پانچ فیملیز نظر آ جائیں گی جو اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوں گی تو اس کے لئے ہم بارہہ کیونکہ ہم کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ کی کوئی امیگریشن آثورٹی نہیں ہے کہ آپ ایک منٹ میں اٹھائیں اور لوگوں کو باہر نکال دیں ہم ان کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ہم ان سے ماس خریدنے پہ فورس بھی کرتے ہیں ان کو ان کو بارہہ کھڑے ہوکے اس بات پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بچے آپ کے لئے ایک کائنات ہیں آپ اس سرح سے بچوں کو لے کر آئیں جہاں اتنی بڑی حقیقت ہے کوویڈ نائنٹین کے اور جراسیم پھیلنے کا خطرہ ہے ہاں اور ہمیں سنت ابراہیمی بھی ادا کرنی ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اور سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو اپنی حفظوں امان میں رکھے اور ایتی خوشیاں دوبالہ ہوں لیکن سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لئے جانور خریدتے وقت کرنی چاہئے احتیاز غور سے دیکھئے یہ انکشاف مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی آ رہا ہے اس کا بجٹ بھی کام ہے کون سا بکرہ کون سی نسل جو اچھی ہے اس کے لئے کون سی خریدے آج تو ہمارے سنت میں یہ کامورا نسل پہلے زیادہ چل رہا تھا ابھی گلابی نسل زیادہ چل رہا ہے کامورا گلابی ملیسا بتائی کامورا نسل کون سی ہوتی ہے گلابی نسل کون سی ہوتی ہے تھوڑا صدر آرڈیونس کو بتا دیں کہ یہ بکرے جو ہیں وہاں پیچھے کھڑے ہیں سارے گلابی بکرے آج تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی کون سا بکرہ آپ کو خریدنا چاہیے اور گل بیگ میں نے کہا کہ بجٹ میں بتانا ہے پیسے کم آپ کو پتا ہے لوگوں کو ایسی کام وامنی چلنا کرونا کی وجہ سے تو ان کو بجٹ کے پیسے کم پیسوں مالا چاہیے یہ گلابی نسل کلا ہے یہ چار اور دو گلاب نسل وہ مقسم ہے کاموری اور گلابی مقسم ہے اور کیا قیمت ہے اس کی ہم تو ایک لاکھ بتاتے ہیں ایک لاکھ؟ دینے لے لینے مونڈ کا یہ ساٹھ پین سٹھ میں دیتے ہیں دس پندر آزار مناس میں زیادہ رکھتے ہیں تو آنے جانے کے بیچ میں سودا بن جاتا ہے تو آپ کہہ رہو یہ ساٹھ تک میں مل جائے گا اور اس سے کتنا گوش نکلے گا یہ تقریبا پینتیس کلو ایک مند نکلے ملی صاحب آپ کے ٹاپ فائی بکرے بتاتے ہیں کون کچھ نسلوں کے آپ رکمند کریں گے ہماری آرڈینس کو کہ یہ لینے چاہیے بڑے بکروں میں گلابی بکرے ہوتے ہیں اور ایک نوابشاہ والے آتے ہیں پٹیرے بھی ہوتے ہیں اور باقی دوسرے تیڑی بکرے ہوتے ہیں اس میں گلابی بھی آتے ہیں آسان الفاظ میں پانچ ان کی نسلیں بتاتے ہیں جو بجٹ میں بھی آتی ہیں اس کے اندر دیکھیں بکرا تو اپنی ویلیوں سے بکتا ہے دوسرے تیڑی بکرا یا چھوٹا بکرا اور بچولا عالق آتے ہیں اس کے اندر جیسے گلابی آ جاتا ہے گلابی کے پیسے دوڑے بڑھ جاتا ہے جو کہ خوبصوری جانور ہیں تو اس کے پیسے بڑھ جاتا ہے گلابی کے پیسے بڑھ جاتا ہے پٹیرے کے پیسے خالی ناک میں بھی آتا ہے یہ پٹیرہ ہے سرکھاتے ہیں اس کے لئے پٹیرہے ہیں یہ نوابشاہ یہ گلابی ہیں مکروں اور بیلوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اونٹ کی قربانی بھی کرتے ہیں قربانی کے لیے ایک صحت مند اونٹ کتنے پیسوں میں خریدا جا سکتا ہے اونٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے کیا کیا دونمبری کیا مویشی منڈی میں جانوروں سے پھیل سکتا ہے کرونا وائرس یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد سن کے اونٹ کی زیادہ ڈیمان ہے حالہ وغیرہ کے لیپٹو سپائرس ہے جس میں یہ بھی کنٹیجیس ہے جس میں ہیومن ٹرانسمیشن ہے ان کا اپنا کرونا وائرس ہوتا ہے جو کہ ہیومن کو ٹرانسمنٹ نہیں کرتا اب ہم پہنچے ہیں یہ اونٹوں کی اس دنیا میں اور یہاں پہ بے تہاشا خوشت قسم کے اونٹ ندر آرہے ہیں کون سے صحیح ہیں اگر آپ اونٹی قربانی کرنا چاہتے ہیں ولید بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بھی دراج ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالفت ہے کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ خوشدار سے خوشدار سے آئے اچھا خوشدار سے آئے بڑا خوبصورتی علاق ہے وہ تو تو کتنے سال کا یہ اونٹ؟ یہ پانچ سال کا تو کیا نسل ہے اس کی؟ لڑی تو سب سے اچھی نسل اونٹ ہی کونسی ہوتی ہے؟ لڑی لڑی ہوتی ہے؟ تمہارے پاس سب سے اچھی نسل ہے؟ لڑی اچھا ٹھیک ہے کتنے کا ہوتی ہے؟ اس میں سب سے اچھا والا کونسا اونٹ بانا جاتا ہے؟ کتنے دانت ہونے چاہیے؟ جیسے بکروں کا اور اس کا تو ہوتا ہے؟ دو چار ہوتا چار پانچ نسلیں ہوتی ہیں ایک سن کی ہوتی ہے، پنجاب کی ہوتی ہے، بلوچستان کی ہوتی ہے تمہیں چار پانچ نسلیں ہیں؟ تمہیں بڑھا سب سے اچھا فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے سائز کے بھی فرق ہوتا ہے اور لبائی کا زائی کا چھوڑا ہوتا ہے تو اس سے کہاں کے اونٹ کھی بہت اچھا اچھا دیماند ہوتی ہے؟ سن کے اونٹ کو زیادہ دیماند ہے، مخوروہالہ، اس مخوروہالہ، اس کے اونٹ کے اچھا دارہ، یہ جو آپ کسی دو آیات اور شرح آیات پانچت کے دو دانت، پانچ سال میں نہیں وہ جو ہے اونٹ وہ پانچ سال میں دو دانت پہلا اونٹ ہے جو یہ بھائی لے کے ہیں صرف بکرے اور بیل میں نہیں اونٹوں کی خریداری کے وقت بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے فراڈ کچھ بیوپاری کیسے لگاتے ہیں چونہ آئیے کھوج لگاتے ہیں کیا ولی صاحب کیا ہوتی ہے آپ تو صحیح جانتے ہوں گے کیا دو نمبری ہوتی ہے سب سے زیادہ بھائی دو نمبری یہ ہوتی ہے اونٹ پانچ سال میں دو دانت ہوتا ہے یہ تو چار دانت کا لگ رہا ہے کتنے گولی صاحب یہ یہ دو دانت بڑے ہوتے ہیں اس سے بھی یہ دو دانت کا یہ ہے یہ مادی ہے بیوپاریوں سے ہوشیاء رہنا بھی ضروری ہے لیکن اونٹوں کی بیماریوں کے حوالے سے جاننا اس سے بھی ضروری ہے آپ کو بتاتا ہوں کچھ ڈیزیزز ہیں جو کہ انیمال سے ہیومن میں ٹرانسمنٹ ہو سکتے ہیں اچھا ایسی دیمانیاں ہیں وہیوں کے سلسلسلسیent فانتے ہیں جسکن میں یہ طرف ایدا طرف جاتے ہیں اور اگر اسے کو معناہ رہا ہے تو اباند horn اسے میں مرکنی برکو 가지 دیارے ہیں حون اب ان ان پر ہی schools کچھ جگی ہیں ان اسے میں مرکن پر ہjointا ہے وہ جس ب prac Iron wife وضر لگتا ہے اچھا ثارا تو بہت کچھ قwart اس پر ک submit تiting اس قسمتے عن طرف جاتے ہیں یہ بھی کیونک تچان رہا nessتیک ان تفرین لہک سلسلوس ساراں کا آیا ہے ساتھ میں ریبیس اگر اس کو کسی پیسے کے لئے سہراؤں میں گھومتے پرتے ہیں کسی بھی جنگلی جانور نے اس کو کئی بائٹ کیا ہے تو ریبیز والے چکر اس میں آتے ہیں دوسرا ہوتا ہے گھیڈ آتا ہے جس میں یہ چھلتے ہیں گھومتے پرتے ہیں اور نروس سائنس شو کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے شک کرنیے ہیں آئیز وغیرہ میں ان کے چیک کرنا ہے کبھی کبھی آئیز میں ہم ہو جاتے ہیں جو کہ گھومتے پرتے ہیں جانور خریدے ہیں تو آپ نے سب چیزیں خیال لگتے ہیں اوٹ کے بارے بھی بڑا جانور ہیں اور جنگلوں میں گھوم بھی رہے ہوتے ہیں باقی سلسلے بھی ہوتے ہیں تو ان سب چیزیں خیال لگتے ہیں ان کو خریدے ہیں آج کل کے دنوں میں مجھے یہ بتا دے کہ کرونا سے ہر کوئی انسان اس وقت نبرد آزما ہے تو کیا جانوروں کو بھی کرونا ہوتا ہے جی بالکل جانوروں کا بسکل یہ فیملی ہے وائرس کرونا وائرس ایک فیملی ہے جو کہ افیک کرتی ہے انیمل اور ہیومن دونوں کو لیکن ان کا اپنا کرونا وائرس ہوتا ہے جو کہ ہیومن کو ٹرانسمنٹ نہیں کرتا لیکن جو منڈی میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں انیمل کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اور چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے یعنی کرونا وائرس ایک ڈروپلٹ انفیکشن ہے آپ کے ہاتھ انفیکشن ہیں آپ نے ایک انیمل کو لگایا دوسرے بندے نے اس ہی کیوں ہاتھ لگائے وہ اسی ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے ہر صورت اپنی صحت خیال رکھیں اور پھر اپنے بجٹ کے حساب سے قربانی کے جانور کا کرے انتخاب آخر میں ایک اور بہت اہم بات تھی کہ اگر آپ خودانا خاصا بیمار جانور گھر میں لے آئے ہیں اور کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ تو آپ کس طرح سے ڈاکٹر سے کنسلل کر سکتے ہیں آپ کو کیا اختیار کریں چاہیے اگر آپ غلط جانور لے آئے ہیں تو اینڈ میں ڈاکٹر ساتھ سے پوچھیں ڈاکٹر سب کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے سیلیکشن کے وقت جو بھی آپ انیمل سیلیکٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اندے دور سے اس کو چال دیکھیں گے تو اس کی جو سکن ہے جس شوڑ بی ویری سموت وان بلکل وہ رف والا ہوگا اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس کی جو ہنتڑیاں ہیں کیڑوں سے بری ہوئی ہیں اور رف ہوگا ڈل ہوگا بال اس کے کڑے ہوں گے تو سب سے پہلے دور سے آپ نے یہ چیک کرنا ہے جو نزدیک میں ہوگا اس کے جو پرگرام نے ہم نے بتایا بھی ہے اس کا موہ چیک کرنا ہے موہ زبان چیک کرنا ہے اس کی اوپر لپس چیک کرنا ہے جس میں اگر کوئی چالے ہیں کوئی الصورس ہیں تو آپ نے ریچیکٹ کر دینا ہے کلیر کٹ ریچیکٹ کر دینا تیسری پوائنٹ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کو کوئی انیمل آپ کا کانس نہ رہا ہو اگر کانس رہے سانس کا مسئلہ ہے تو بیسیکلی ہوتا ہے کہ لوگ ٹرانسپورٹ کر کے لاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن سٹریس کے وجہ سے ان کو فیور ہوتا ہے شیفنگ فیور جیسے بولتے ہیں کلورو نمونیا ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ انیمل بھی قربانی کے لیے بھی سینی ہیں اور آپ کے لیے مسئلہ مسائل کر سکتا ہے ان کے اگر آپ انیمل لے آئے ہیں اور اس میں خدا نہ خاصتا جو بیجر ڈیزیزز ہو سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے اس کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے فیور ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آخر میں دوائی کا استعمال بہت کم کریں یعنی وہ ریزیڈیز اس کے گوشت میں اس کی لیور میں وہ رہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو منیموم انٹی بیوٹک سے آپ پریز کریں جو سپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ کریں لیکن اگر جانور کے زندگی کو خطرہ ہے تو پھر تو آپ کو پھر تو کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہشیاری کریں سیلیکٹ کرتے وقت اپنے ساتھ ایکسپورٹ لے کے جائیں اور سیلیکشن میں وہ کریں تاکہ آپ کے آگے کہ بچہ دو اور آپ کا جانور زیادہ ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے اب مجھے یہاں پر اتنے سارے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں اور وہ گھومنے آئے ہیں تو یہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے اس سال بچوں کو نہ لے کر آئیں یہاں پر گھومانے پھر آنے کے لیے بزرگوں کو نہ لے کر آئیں صرف گھر کے ایک دو افراد آئیں اور وہ بہت احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں یہاں پر آکے اگر ماسک لے کر آئے ہیں کیونکہ اندر انٹری آپ کی ماسک کے ساتھ ہی ہوگی لیکن اور مجھے پتہ ہے یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے پاس ماسک ہے صرف پہناوا نہیں ہے تو یہ خدا رہا یہ نہ کریں کیونکہ آپ انٹر ہوتا ہی اس وقت ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ماسک پہناوا کی نہیں مانا ہوئے اس کے بعد ہی آپ کو آنے دیتے ہیں ہمیں بحیثیت قوم اسی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ماسک کو پہن کے رکھنا ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو شاید کچھ نہ ہو لیکن یہ بھی سوچیں اپنے پیرنٹس کا سوچیں بچوں کا سوچیں جو گھر میں موجود ہے آپ وائرس کو لے کے گھر میں چل جاتے تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو پس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں سیوک سینس کا مظاہرہ کیجئے اور بطور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے اور جو گورنمنٹ آپ کو باتیں کہہ رہی ہے جو یہاں کی نظامیہ باتیں کہہ رہی ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی آپ شاپنگ کریں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت لیکن دیکھتا نہ بھولئے گا ہمارا گلین انکشاف